اسلام علیکم و رحمت اللہ پیاری بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تختی نمبر ٹویل مشک سکون یا جازم لیکن شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ویلات وعسر ودمیم بالخائر و بک نستعین یا فتاح ربی زدنی علم آمین چلیے پڑھتے ہیں جس حرف پر جازم ہو جازم یا سکون ایجیسی بار اس کو بیچے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور جازم والے حرف حرف کو ساکن کہتے ہیں جیسے نیچے ہے تجری جیم پہ جازم ہے تو جیم کو ہم تا سے ملا کر پڑھیں گے تجری حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے باقی ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں لیکن جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے نیچے ہے اک را ہم اک را نہیں پڑھیں گے ہم کیا پڑھیں گے اک را تو چلیے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تجری تجری میں قلقلہ جو ہم نے قلقل پڑھا تقوی یگنی نشیرات رفیعت ینقالب لیس هشیرات یعلم سطیحت یوسبس یسقون تو ہم نے دیکھ لیا کہ تجری اس میں قلقلہ یگنی اس میں کوئی قلقلہ نہیں ہے رفیعت کوئی قلقلہ نہیں ہے یوسبس سین میں کوئی قلقلہ نہیں ہے وَأَلْقَدْ أَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْصِرَ فَأَلْحَمَحَا فُجُورَحَا وَتَقْوَحَا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صُدْرَكَ مِم بھی ساکن ہے لیکن مِم میں کوئی قلقلہ نہیں ہے حا بھی ساکن ہے حا میں بھی کوئی قلقلہ نہیں ہے صدرک دال چونکہ حرف کلکلہ میں سے ایک ہے تو دال میں کلکلہ ہے حل أتاکا لامی بھی کلکلہ نہیں ہے فَأَفَلَا هُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ تو اب حمزہ ساکھنا اقرأ تَأْتُونَ تَأْتُونَ نہیں تَأْتُونَ يَأْتِكَ يَأْمُرُونَ تو یہ ہمیں دیکھ لیا کہ جزم کے بارے میں جس حرف پر جزم ہوگی تو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قواہ طواب آجین دال جب ان پر جزم ہوگی تو ان میں قلقلہ ہوگا اور جب حمزہ پر جزم ہوگی تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے باقی کسی حرف میں قلقلہ وغیرہ نہیں ہے تو آج اتنا ہے کل انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اللہ حافظ